السلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں ڈاکٹر عبیب و رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں کوئٹا ٹی وی سٹوڈنٹس انڈسٹریل کیمسٹری میں آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے لیکچر 11 کو اور اس میں پڑھیں گے ہیئر ڈائز کو ہیئر کہتے ہیں سٹوڈنٹس بال کو اور ڈائز کہتے ہیں رنگ یعنی بالوں کے رنگ ہیئر ڈائز آر آلسو کالڈ ہیئر کلرز ایئر ڈائز کو ہم ایئر کلرز بھی کہتے ہیں یہ کیمیکلز ہیں جو استعمال ہوتے ہیں بدلنے کے لئے بالوں کے رنگوں کو پہلا جو رنگ تھا بالوں کے لئے وہ بنا انیس سو نو میں بای یوجین شلر اس نے پیرافینائلین ڈائی امائن استعمال کیا فور دس پرپس رنگ کے لئے پیرافینائلین ڈائی امائن کے سٹکچر سٹوڈنٹس یہ والا ہے اسے اس نے پہلی دفعہ بطور رنگ استعمال کیا یہ کمپاؤنڈ موجود ہے سارے رنگ والے پروڈکٹس میں اور اس کے ساتھ امونیا اور پر آکسائیڈ یعنی ایڈروجن پر آکسائیڈ ہوتا ہے یہ سٹوڈنٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں بالوں کے مختلف شیئرز کلر ہے جو استعمال ہوتے ہیں بالوں کو رنگنے کے لئے اچھا جی زیادہ تر ایئرڈائز میں ڈائز یعنی رنگ ہوتے ہیں موڈی فائرز یعنی بالوں کو تبدیل کرنے والے کلر کو انٹی آکسیڈنٹس اس کے اندر ہوتے ہیں الکالائزرز ہوتے ہیں سوپس ہوتے ہیں سابن امونیا ہوتا ہے ویٹنگ ایجنٹس گھی لے کرنے والے فریگرنس اور خوشبو ہوتی ہے ٹائپس اف ایئرڈائز ایئرڈائزار کلاسیفائیڈ ایکارڈنگ ٹو دی کلر مالیکیوز ایئرڈائز کو ہم کلاسیفائی کرتے ہیں ان کے کلر کی بنیاد پر یوز جو استعمال ہوتے ہیں اور ان کو کلاسیفائی کرتے ہیں جتنے وقت تک ان کا رنگ باقی رہے اس بیس پر there are three men types of dyes تو اس سب سے تین قسم کے dyes ہیں پہلا ہے جی temporary air dyes یعنی عارضی بالوں کے رنگ these dyes only coat the surface of the air یہ dyes صرف تے بناتے ہیں بالوں کی سطح پر they cannot penetrate یہ لفظ اس نورنس پینیٹریٹ پینیٹریٹ کا مطلب ہوتا ہے اندر گس جانا they cannot penetrate into air shafts یہ داخل نہیں ہو سکتے بالوں کے shafts میں یعنی کوئی بھی جو بال ہوتا ہے دیکھیں اس کا nitulize ہے اس کا shaft کہلاتا ہے یہ اس میں داخل نہیں ہو سکتے they are removed with one or two washings یہ ختم ہو جاتے ہیں ایک یا دو دلائی کے ساتھ یعنی ایک دو دفعہ بال دونے سے ختم ہو جائیں گے they don't contain amunia ان میں amunia وغیرہ نہیں ہوتا ہے جیسے اس قسم کے colors ہوتے ہیں second is semi permanent air dyes یعنی تھوڑے سے پکے بالوں کے رنگ semi permanent air dyes have smaller molecules semi permanent air dyes میں چھوٹے molecules ہوتے ہیں then those of temporary air dyes بمقابلہ temporary air dyes کے they can penetrate the surface of air یہ داخل ہو جاتے ہیں بالوں کی سطح میں into the cuticle layer cuticle layer میں cuticle سراخ ہوتے ہیں بالوں میں چھوٹے چھوٹے ان میں these are not formulated with amunia ان کو نہیں بنایا جاتا amunia کے ساتھ ان کو نہیں بنایا جاتا amunia کے ساتھ thus they do not require any development تو اس کو ضرورت نہیں ہوتے کسی بھی development کے یعنی مزید بہتر بنانے کی these dyes last for 5 to 10 washings اور یہ باقی رہتے ہیں پانچ سے دس washing تس یعنی پانچ سے دس دفعہ دولائی پر یہ پھر کیا ہو جاتے ہیں ہمیشہ کے لئے ختم ہو جاتا ہے اس کا کلر ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں سٹوڈنس لاسٹ والے پر اور یہ ہے permanent air dyes یعنی مستقل بالوں کا رنگ these are most commonly used air dyes یہ سب سے زیادہ استعمال ہونے والے بالوں کے رنگ ہیں they change the air کلر پرمنینٹلی یہ تبدیل کرتے ہیں بالوں کے رنگ کو مستقل یعنی ہمیشہ کے لئے until new air grows جہاں تک کہ نئے بال آ جائے یعنی پرانے بالوں کا رنگ بدل جائے گا اور نیچے جب بال اگنے شروع ہو جائیں گے تو اپنے اصل رنگ میں واپس ہو گئیں گے they have ammonia and hydrogen peroxide ان میں ammonia ہوتی ہے اور hydrogen peroxide ammonia opens the cuticle of air ammonia کھول دیتا ہے سراخوں کو بالوں میں یعنی بالوں میں جو سراخ ہوتے ہیں ammonia اس کو کھول دیتا ہے and hydrogen peroxide is used as developer اور hydrogen peroxide developer کا کام کرتا ہے یعنی پھر بالوں کی اوپر رنگ کو چھڑانے کا کام کرتا ہے their molecules are monomers ان کے molecules چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں mono کا مطلب ہے ایک مر کا مطلب ہے ٹکڑے یعنی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں and smaller than that of semi-permanent air dyes اور یہ چھوٹے ہوتے ہیں semi-permanent بالوں کے رنگ سے they penetrate into the air یہ داخل ہو جاتے ہیں بال میں all the way to cortex پوری طرح اس کے cortex تک cortex جو ہے بال کا جو باہر والا جلد ہوتا ہے بال کا جو یعنی یہ ایک بال ہے فرض کرے ٹھیک ہے یہ اس کے اندر داخل ہو کر ادھر اس کے باہر کے جلد تک اندر سے پہنچ جاتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں cortex their sheds are more natural looking ان کے جو رنگ ہوتے ہیں وہ زیادہ طور پر قدرتی دکھنے والے ہوتے ہیں these are more damaging to air یہ بالوں کو زیادہ نقصان پہنچ جاتے ہیں کیونکہ بالوں کے اندر داخل ہو جاتے ہیں chemicals used are stronger اچھا اس میں جو chemical استعمال ہوتے ہیں وہ بہت strong ہوتے ہیں and the mixture has to be left on for a longer period of time اور mixture کو چھوڑنا پڑتا ہے بالوں کے اوپر یعنی لگانے کے بعد انہیں چھوڑنا پڑتا ہے for a longer period of time زیادہ time کے لیے تو سٹوڈنٹس یہ تھے permanent air ڈائز تو امید کرتا ہوں سٹوڈنٹس آپ کو یہ چھوٹا سا lecture سمجھ میں آ گیا ہوگا کوئی چیز کلیر نہ ہو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتا دیجئے اور چینل کو سبسکرائب لائک ضرور شیئر کیجئے شکریہ شکریہ